اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بڑی ڈیویلٹمنٹ ایران سے سامنے آ رہی ہے جہاں آج پندروی انیورسٹری میں آئی جا رہی ہے یعنی پندروی تقریب بقیدہ طور پر جو ایران کا نیشنل نیوکلئر ٹیکنالوجی ڈے ہے اس حوالے سے پندرہ سالہ تقریبات آ جوئی ہیں اور یہاں اہم ترین علانات سامنے آئے ہیں جہاں ایران کا جو جہوری پروگرام ہے اس حوالے سے بڑی ڈیویلٹمنٹ سامنے آئی ہیں کچھ نئی ڈیوائسز یورینیم کی انریچمنٹ کے حوالے سے انٹروٹیوز کروا دی گئی ہیں جس کے بعد سے اب ایران کا جو نیوکلئر پروگرام ہے وہ پہلے سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھے گا حسن روحانی نے اہم ترین تقریب سے خطاب کیا ہے گفتگو کی ہے اس بارے میں آپ کو بتائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دوائیں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں آج یعنی دس اپریل دوہزار اکیس پورے پندرہ سال مکمل ہو چکے ہیں ایران کا جو نیشنل نیوکلئر ٹکنالوجی کا ایک پروگرام ہے ایک ان کا دن منایا جاتا ہے قومی سطح پر اور یہ دن ایک ایسے وقت میں بنایا جا رہا ہے جب ہم دیکھ رہے تھے کہ پانچ عالمی طاقتیں جو ہیں وہ ایران کے ساتھ مل بیٹھ کر جو تہران نیوکلئر ڈیل ہے اس حالے سے اس کو بحال کرنے کی حالے سے ایران اور امریکہ کے درمیان سالسی کا کردار ادا کر رہی ہیں آسٹریا کے دارالحکمت ویانہ میں بڑی بیٹھکیں لگ چکی ہیں دو اور اس کے بعد اب یہ محرحلہ آگے بھی بڑھے گا تھے کہ یہ جو ویانہ میں نیوکلئر ٹاکس ہو رہی تھیں جس میں ایران اور امریکہ آمنے سامنے نہیں بیٹھے کیونکہ ظاہری بات ہے ان میں کشیرگی تھی وہیں پر جس میں آپ نے دیکھا کہ فرانس جرمنی برطانیہ رشیہ اور چائنہ جیسے ممالک جو ہیں یہ آمنے سامنے بیٹھے اور پہلے یہ ایران کے ساتھ بیٹھے پھر امریکہ کے ساتھ اور چیزیں ڈسکیس ہوئیں کہ کس طرح سے نیوکلئر پروگرام جو ڈیل ہے اس کو واپس بحال کیا جائے کیونکہ ایران بڑی تیزی کے ساتھ یورینیم کی انریچمنٹ کر رہا اور یہ بہت جل نیوکلئر ویپنز بنا لے گا اب دو نشستیں جب ہوئیں ایک گزشتہ ہفتے میں منگل کے روز ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ یہ جمعہ کے روز یعنی گزشتہ روز ہوئی ہم نے دیکھا لیکن کچھ اس میں سے سود مند چیزیں نہیں نکل سکیں اور اس کے بعد اب ایک بار پھر ان کے بارے میں پلاننگ کی گئی ہے کہ اگلے ہفتے میں دوبارہ یہ ٹاکس ہوں گی کیونکہ یہاں امریکہ بھی ہٹ درمی دکھا رہا ہے اور ایران کا بھی بان پائنٹ ایجنڈا ہے کہ امریکہ تمام طرح پابندی ہٹائے گا تو ہی ہم اس کے ساتھ نیوکلئر ڈیل کی بہالی کی جانب جائیں گے لیکن آج جب ایران میں نیشنل نیوکلئر ٹیکنالوجی ڈے بنایا جا رہا ہے اس کی پنہ سالہ تقریبات نکت کی گئی ہیں یہاں اہم ترین علانات کیا سامنے آئے ہیں یہ آپ کے لئے جاننا انتہائی اہم ضروری ہے کیونکہ حسن روحانی نے جو تقریر کیا ہے انہوں نے بقیادہ دور پر منچن کیا ہے کہ 133 نئے ایسے ایٹمی توانائی کے منصوبے تھے جن پر ہم نے کامیابی حاصل کی ہے 133 ایک بڑا فگر ہے اور حسن روحانی نے اپنی تقریب میں اپنی تقریر کرتے ہوئے اس چیز کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے ان کی یہ جو نیوکلئر پروگرام ہے اس وقت اس کے جو چیف ہیں ان کا بڑا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی میندوں کے بعد یہ تمام تر کامیابی ہمیں حاصل ہوئی اب یہ کامیابیاں کیا ہیں اگر آپ آج کی بات کریں تو آج بڑی ڈیولپمنٹ جو آفیشلی ایران کی جائم سے یہ تقریر جو ہے وہ ٹی وی پر نشر ہوئی ہے اور تصویریں ریلیز کی گئی ہیں جن تصویروں میں جو ایران کا سب سے بڑا نیوکلئر پاور پلانٹ ہے نینٹس جو تہران کے ہی پڑوس میں واقع ہے اور اس جو ایٹمی پلانٹ ہے یہ جو نیوکلئر انسٹالیشن ہے یہاں پر سب سے زیادہ یورینیوم کی انرچمنٹ ہو رہی ہے وہاں کی کچھ تصویریں جو ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں جو دکھائی گئی ہیں اور ان تصویروں میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایران نے اس وقت آئی آر فائف آئی آر سکس اور آئی آر سکس ایس جیسی جدید ترین سینٹری فیوجیز جو ہیں ان کو شامل کر لیا ہے اپنے نیوکلئر پروگرام میں اب ان جدید ترین ڈیوائزز کے ذریعے نیوکلئر جو انرچمنٹ ہے یورینیوم کی افضل کی بڑی تیزی سے ہوگی اور یہ بتایا گیا ہے کہ کم از کم پہلے جس رفتار کے ساتھ آئی آر سکس اور آئی آر سکس ایس یہ بڑی تیزی کے ساتھ کم از کم پچاس فیصد تیزی کے ساتھ یورینیوم کی انرچمنٹ کو آگے بڑھائیں گی جو ایک بڑی کامیابی ہے ایران کے لیے اور اس کے ساتھ ان نے یہ بھی کہا کہ ہم آئی آر نائن جو سینٹری فیوجیز ایک ڈیوائز ہے یورینیوم کی انرچمنٹ کے آل سے اس پر بھی کام کر رہے ہیں وہ بھی جلد ہمارے پلان میں شامل ہو جائے گی تو یہ ایک بڑی الارمنگ سیچوئیشن ہے عالمی تاکسوں کے لیے ایک وارنی ہے ان کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ نیوکلئر ڈیل بحال کرنے میں سنجیدہ ہیں یا نہیں ہیں لیکن ہمارا پروگرام تو جاری ہے اور جاری اس لیے کہ آپ نے ہمارے اوپر پابندی آل گئی ہمارے ساتھ نیوکلئر ڈیل جو اس کو بریچ کیا اب سنٹریفیجیز جو مشینز ہوتی ہیں جو ڈیوائسز ہوتی ہیں یہ بڑی اہم ترین چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پر وہ مشینز ہیں وہ ڈیوائسز ہیں جن کے ذریعے سے یورینیوم کو پیوری فائی کیا جاتا ہے بنیادی طور پر یورینیوم کی جو فارم ہوتی ہے وہ جیسے کروڈ آل کو ریفائن کیا جاتا ہے ریفائنریز میں اس طرح سے اس کو ریفائن کیا جاتا ہے اور ultimately ریفائن کر کے ایک ایسی ایسے کوالیٹی نکالی جاتی ہے جو نیوکلئر ویپن بنانے کے لیے یا نیوکلئر ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے تو اس حدبار سے ابھی اس اگر جو ایران نے جدید ترین سنتریفیجیز ڈیوائسیز اپنے اس نینٹس نیوکلئر پاور پلانٹ میں نیوکلئر انسٹالیشن میں شامل کر دی ہے تو یہ ایک بڑی وارننگ ہے اس اگر سعودی میڈیا عرب میڈیا انٹرنیشنل میڈیا تمام میڈیا اس اگر یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نے نیوکلئر ٹیکنالوجی ڈے کے موقع پر بڑا اعلان کیا ہے بڑی ڈیویلپمنٹ کی ہے اپنے نیوکلئر پروگرام کے آلے سے اور یہ ڈیویلپمنٹ ہے کیسے وقت میں ہو رہی ہے جب ایران کا یہی نیوکلئر پروگرام جو بہت تیزی سے چل رہا ہے اور آج کی جو ڈیویلپمنٹس ہیں اس کے بعد تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا کیونکہ اسی والے سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ امریکی سکریہ آپ سٹیٹ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹرز اور ان کے انٹیلیجنس کے لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران نیوکلئر جو پاور ہے نیوکلئر ایسٹس یا نیوکلئر جو ڈیوائسز بنانے کے حوالے سے بڑے قریب ترین پہنچ چکا ہے بہت جلد یہ نیوکلئر پاور خود کو ڈیکلئر کر دے گا اس لئے اس وقت یہ تمام تر معاملہ ہے کہ عالمی طاقتیں جو ہیں وہ ایران کے ساتھ نیوکلئیشنز کر رہی ہیں بات چیت کر رہی ہیں کہ آپ اس نیوکلئر پروگرام کو روکیں لیکن دیکھئے یہاں آپ ایران کی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شارپنس دیکھیں ان کی تیزی دیکھیں پھرتی دیکھیں کہ ایک ایسے وقت میں انہوں نے اپنے نیشنل نیوکلئر پروگرام ڈے کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کرتے ہوئے اپنا یہی ایٹمی پروگرام نیوکلئر پروگرام مزید تیزی سے بڑھانے کا اعلان کیا یعنی پہلے اگر وہ سوس رہوی کا شکار تھا جس پر بھی شکوا تھا امریکہ کی جائم سے اور جو اس کے یورپی اتحادی ہیں پانچ عالمی طاقتیں ہیں کہ ایران بڑی تیزی کے ساتھ نیوکلئر پروگرام پر آگے بڑھ رہا اور یہ سرہ سر سال دوہزار پندرہ میں ہونے والی نیوکلئر ڈیل کی خلاف حرضی ہے لیکن یہاں ایران یہ کہتا آیا کہ نیوکلئر ڈیل کی خلاف حرضی امریکہ نے پہلے کیا تو اب ہمارا خلاف حرضی کرنا تو بنتا ہے کیونکہ آپ نے ہمارے نیوکلئر سائنٹیز کو بھی مار دیا ہمارے جو ٹاپ کے کودس فورس کے جرنیل تھے آہ کاسم سریمانی ان کو بھی مار دیا تو اب ہم بدلہ تو لیں گے لیکن آج کا جو اعلان ہے وہ بہت اہم ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم اس لیے ہے کیونکہ جس طرح کی ڈیوائسیز آئی آر فائف آئی آر سکس آئی آر سکس آئی آر سکس ایس یہ جدید ترین سنٹریفیجیز ڈیوائسیز ہیں یہ یورینیم کی انریچمنٹ کو پچاس فیصد تیزی کے ساتھ کریں گی یعنی ایران کا نیوکلئر پروگرام پچاس فیصد تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا اور یہ آگے بڑھنے کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت جلد نیوکلئر اپنے آپ کو پاور بھی ڈیکلئر کر لیں گے اور جس طرح سے ان نے کہا کہ ہم آئی آر نائن جو جزید نیوکلئر جو انریچمنٹ ہے یورینیم کی اس میں سنٹریفیجیز کی ایک ڈیوائسیز ہے اس پر بھی کام کر رہے ہیں تو یہ ایک یقینی وارننگ ہے مغربی طاقتوں کے لیے اور ان کے لیے جو اس ایک ایران اور امریکہ کے درمیان سالسی کا کردار ادا کر رہے ہیں کیونکہ سردیال واضح نہیں ہو رہی ہے ایران کی جانب سے ایجنڈا ہے کہ تمام طرح پابندی آپ اٹھائیں گے اور اس پر آپ امریکہ کو تیار کریں گے اس کے بعد ہی ہم آپ کے ساتھ ڈیل بحال کریں گے لیکن پانچ عالمی طاقتیں آپ دیکھیں اس وقت وہ ناکام ہوتی رہی نظر آ رہی ہیں دو جو نشستیں ہو چکی ہیں اس معاملے میں دو اہم ترین میٹنگز ہو چکی ہیں ایران امریکہ کے درمیان جو سالسی ہے وہ کروانے کے لیے پانچ عالمی طاقتوں کی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا اور ایران سمجھ چکا ہے کہ یہ ایک بار پھر گڑ بڑ کرنے والے اس لیے انہوں نے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے نیشنل نیوکلئر ٹیکنالوجی ڈے پر اعلان کر دیا ہے کہ ہماری تیاری تو مکمل ہے اور ہمارا نیوکلئر پروگرامہ پہلے سے بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں اللہ حافظ